اسلام علیکم سوئی سکسٹی کے پلیٹ فارم سے حاجر صاحب کی خدمت میں حاضر کیا حال ہیں بہت بڑی خبر آگئی ہے انٹرنیشنل لیول بے خبر آگئی ہے کہ شیخ حسینہ واجر جو ہے وہ بھاگ گئی ہیں اسطیفہ دیکھے بنگلہ دیش سے بہت میں کہتا ہوں امپورٹنٹ نیوز ہے اتنی انٹینسٹی نہیں سمجھی جاری تھی لیکن میرے خانے پریشر انٹرنلی بہت زیادہ تھا اور شاید کہیں فوج کا بھی تھا کیونکہ ریسنٹلی ابھی یہ بیان آیا تھا فوج کی طرف سے کہ ہم عوام پہ گولی نہیں چلائیں گے تو یہ کل کا بیان تھا اور آج جو ہے حسینہ واجر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جب وی لاغ ہوگا تو شاید چند گھنٹے گزر چکے ہوں گے انڈیا کے شہر بھاگ گئی بڑی عجیب سی فیلنگ تھی کہ حسینہ واجر وہ ہی ہیں جو شیخ مجیمبر احمان کی بیٹی ہیں اور بڑے سال انہوں نے میرے خیرنے لانگسٹ وزیر آزم ٹینئور جو ہے ان کا بنگلہ دیش کے لیے لیکن جب آپ کی پولیسیز عوامی نہ ہو عوام کو سرو نہ کریں تو الٹی میٹلی یہی ہوتا ہے دیکھیں اس وقت بہت جو ہے نا ہوا چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں انگلینڈ میں فسادات ڈیو ٹو سوشل میڈیا بنگلہ دیش میں بھی زیادہ سی بات ہے سوشل میڈیا کے ٹول کو یوز کیا ہوگا آپ پاکستان میں کرانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں اب جو یوٹھی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھا بنگلہ دیشی عوام سڑکوں پر نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے حق کیلئے سب کچھ کر لیا تو پاکستانی عوام اب نکلے گی تو وہ کر لے گی نہیں اس طرح نہیں ہے دیکھیں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے نمبر ون پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس فار ٹو سٹرانگر دن اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ آف بنگلہ دیش دونوں کے اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو اسٹیبلشمنٹ بہت سٹرانگ ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت کے سیناریو میں بہتر ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں تو ہم کمپیر کرتا ہوں کہ جو ایرپ سپرنگ میں ہوا وہی پاکستان میں یہ کرنا چاہتے تھے پر اللہ کا شکر ہے یہ نہیں ہوا ابھی تک اور نہ ہوگا اور اب تو کافی چانسز کم ہو گئے ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ پیری پڑ چکے ہوئے وہاں کی حسینہ واجد اور عمران خان آپ کمپیر نہیں کر سکتے عمران خان پروجیکت تھا عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ مقصود دور کے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر کے اس کو اپنے مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا انٹرنیشنلی بھی فنڈڈ تھا تو حسینہ واجد کا کیس is something different حسینہ واجد کو اگر باہر سے کئی سپورٹ تھی تو وہ انڈیا سے تھی جس طرح شیخ مجیب الرحمان کے وہ تھی اسی طرح حسینہ واجد کو بھی تھی ابھی کل پرسو جب میں یہ ٹی وی دیکھا تھا تو اس میں دیکھا کہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ ایک وینڈ کھڑی ہے جس پہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا پرچم بنا ہوئے اور وہ انڈیا کے پرچم کو مہا رہے ہیٹریڈ ہے لوگ نہیں پسان کرتے ٹھیک ہے او سکت پاکستان آرمی کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ایک ویو چلی اور اس ویو کے تحت نفرت پاکستان کے خلاف نکالی گئی لیکن آلٹی میڈلی مسلمانوں کا انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا لانگ ترم ریلیشن نہیں بن سکتا آپ جو مرضی کر لیں انڈیا میں جو مسلمانوں کو ساتھ ہو رہے وہ باقی ملک بھی فیل کرتے ہیں اور وہ پھر نکلا غصہ وہ ایک عوامی رد عمل تھا آپ تیس سیست کوٹا ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو انیس سو اکتر میں کہ بغاوت جو بھی ہے ان کے لیے تو زائر سے بات ہے آزادی کی تحریک میں لوگ تھے ان کے بچوں کو تو زائر سے بات ہے نفرت بڑھے گی ہر کوئی آزادی کی تحریک میں نہیں شامل تھا ان کے اب وہ کدھر جائیں گے ان کی بھی تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور کیا مناظر تھے کہ جب شیخ مجیب الرحمن کے مجسمے کو مارا گیا تھا اب کتنے چوبیس سال کے بعد پاکستان ٹوٹا پاکستان کی حرکتوں کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں صرف بنگالیوں کے قصور تھا اس میں پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور تھا اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا بھی قصور تھا اس میں سیاسی رہنماوں کا بھی قصور تھا جنہوں نے نعرے مارے تھے ادھر تم ادھر ہم اور اوورال سب کا قصور تھا ان کو جب یہ سارا ہوا مل رہی تھی تو پھر انڈیا نے تو پھر کرنا ہی تھا کام اپنا دشمن تو بیٹھا ہوتا ہے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ نہ کچھ کرے اس طرح ہوتا نہیں ہے دشمن کا کام ہے ضرب پہنچانا آپ کا کام ہے بچنا تو وہ سارا واقعہ ہو گیا اور اب پچاس سال کے بعد ہاں تقریباً پچاس سال کے بعد آج شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو کیا بری طرح توڑا گیا یوتھیے بھی یہاں پہ یہی چاہتے ہیں کہ قائد عظم کے مجسمے کو توڑا جائے ملک میں افراد تفریح پھیلی جائے میں آپ کو بات بتاؤں ابھی تو وہ قائد عظم اور عمران خان کو ملاتے ہیں لیکن کیونکہ پروجیکٹ ہے تو جب خدا نہ خاص تھا میرے موں میں خاک کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ قائد عظم کے مجسمے بھی نہیں بچیں گے جنہوں نے شہداء کے مجسموں کو نہیں چھوڑا وہ قائد عظم کے مجسمے کو چھوڑیں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کو اتنی زیادہ سپورٹ انٹرنیشنل ہونے کے باوجود ویسٹ کی گٹنوں پہ لے آئے کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں میربانی کر کے مجھے فریجی دے دیں میربانی کر کے آپ جو اینا مجھے جان بکشی کر دیں میری جو اینا چیخیں نکل گئیں ہیں اب فوج کے جوان اچھے ہو گئے تب بغافت کروانے کے درپیت ہیں یہ حضرت ویسے کمال ہے اور اب آپ یو ٹرن دیکھئے گا تو میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے نا جو یو تھی حضراتہ سوشل میڈیا پہ وہ پہلے سی بڑے ناچ رہے تھے اب وہ اور ناچنا شروع ہو گئے کہ دیکھا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کیسے گرادی سٹوڈنٹ نے ایک عوامی تحریک تھی وہ اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں تو سوری ٹو سئے میرے پیارے یو تھی آپ ایک جالی سیٹو کے ذریعے کے پی کے میں جو جیتی تھیں آپ اس کے تھرو آئے ہوئے آپ کا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے جو اب جلسے ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی جال سازی تھی جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کر چکے ہوتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ پروجیکٹ ہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو دیر اس نو کمپیریزن میں نے اصل میں یہ چھوٹی سی جلدی سے ویڈیو اس وقت سے بنانے کی یہ کی ہے کیونکہ ریسنٹ ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اور بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اس موڈل کے تحت چلتے ہوئے اس تنہ پش دینا چاہیے کہ یہاں کی اسٹیبلش بھاگ جائے ہیلیکوپٹروں پہ نواز شریف بھاگ جائے شباز شریف بھاگ جائے زرداری بھاگ جائے تو محترم یہ آپ کی خام خیالی ہوگی انشاءاللہ آپ بھاگیں گے آپ پاؤں پکڑیں گے اور آپ ہی جھوٹے چاٹیں گے تو دیکھتے رہے ہیں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا ابھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرس بھی جاری ہے اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کیا نتیجیں نکلتے ہیں تو امید ہے کہ پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ